کمالی، کمالی، اے میرا بچہ یہ بتاؤ آج تمہا یہ لئے کیا پکاؤں میں، جو تم کہو گے وہ میں پکاؤں گے امیر، آخر آپ یا کوئی اور کیوں میری مرضی کا کھانا بنائے گا؟ میں اس مہربانی کی وجہ پوچھ سکتا ہوں آپ سے ہاں آج تمہیں اجازت ہے جو پوچھنا ہے پوچھو ٹھیک ہے امی، سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ، آپ اتنی خوش کیوں ہیں؟ کیونکہ میرے اکلوتے بچے کی جان و جادو گرنی سے چھڑ گئی ہے لیکن امی، میں ہی تو آپ کا اکلوتا بچہ ہوں نا، میں تو کسی جادو گرنی کی قید میں نہیں تھا اے میرے نیم پاگل بچے، تم اس لالچی عورت کی لچھے دار باتوں میں اولحج گئی تھی، اس نے تمہارے ہاتھ پاں بان دیئے تھے، اور اب تو مزار ہے جب سے اس عورت پر تمہاری عمارت کا پردہ چاک ہوا ہے نا، اس نے تمہیں رہا کر دیا اور اب وہ نہیں آئی گا، یہ میں پکہ یقین کے ساتھ کہہ دوں وہ نہیں آئی گا کیا؟ تم سب ملے ہویا؟ اتنا بڑا دھوکہ؟ اتنا بڑا فراڈ؟ میرے ساتھ؟ بکواس بند کرو، تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے اپنی ماں کا، کہ تمہاری جان چھڑا دی اس لڑکی سے اور لٹنے سے بچا لیا، اور میں تو تمام زندگی اس پری کی ہی آسان مند رہوں گی کیا؟ پری؟ اچھا، تو یعنی میرا شک بالکل صحیح نکلا، یہ سب کچھ کیا گھرا پری کا ہے میں پری کو کبھی معاف نہیں کروں گا، اس سے آئندہ کبھی میں بات نہیں کروں گا امی پری، پری نے ضرور کوئی بدتمیزی کی ہوگی آرزو جی کے ساتھ، تب ہی آرزو جی اتنی خفائیں مجھ سے شکر کرو بیٹا کہ میرا سامنا اس چھمک چھلو اور اس کی ماں سے نہیں ہوا ورنہ وہ بینڈ بجاتی رہا ان کی زندگی بریاد رکھتی ہوں میں؟ میں پری سے کبھی بات نہیں کروں گا امی ماں شکرا کے انکہ میرے حرمانوں کی گنشن کو آگ لگا دی امی سیلیش ایک کام کر میرے بچے نیا بیج ڈالنا بقائد بھی سے پانی دینا اور اس کے بعد دیکھنا کیا بہار آ جائے گی آہ 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 گلشن نہیں گلشن، بہار ہی بہار جا گیا یہ موسیقی